اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنی کو سپس میں ہوں ڈاکٹر وسیم ریاض میرے ساتھ موجود ہیں امران بھائی یہ ان کی بکریہ ہیں ان کے فارم کی بکریہ ہیں دو مکھی چینی جن پہ ساری چیزیں سارے ٹوٹ کے عزمات چکے ہیں یہ ہیٹ پہ جانوار نہیں آئے نہ ہیٹ پہ آ رہے ہیں اس میں کون سا ہم ایسا طریقہ کار عزمائے ہیں کہ یہ بیس دن کے اندر نہ صرف ہیٹ پہ آئیں بلکہ یہ کنسیو بھی کر جائیں اس کے لئے ہم جو میتھڈ آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے این سی میتھڈ آف سنکرونائزیشن جس میں ہم ٹائم اے آئی بھی بکریوں کے اندر کر سکتے ہیں اور ان کے اندر ہم ہیٹ کے آنے کا بھی انتظار کر سکتے ہیں بیس دن کے اندر یہ جانور نہ صرف ہیٹ کے اندر آتے ہیں بلکہ یہ کنسیو بھی کر جاتے ہیں اب یہ این سی میتھڈ آف سنکرونائزیشن ہے کیا یہ نارت کیرولینہ سٹیٹ یونیورسٹی امریکہ کے پروفیسر نے یہ ایک طریقہ کار ڈیولپ کیا ہے جو کہ ان کے کارڈنگ یہ پچانوے فیصد ایفکیسی دیتا ہے بکریوں کے اندر اس طریقہ کار میں ہم کریں گے کیا کہ سب سے پہلے جو ہوگا ڈے زیرو ہم کنسیڈر کریں گے سپوز آج اگر ان کو انجیکشن دینے جا رہے ہیں تو یہ ڈے زیرو کنسیڈر کریں گے ڈے زیرو پہ ہم ان کو پروسٹرگلینڈن کے دو ایمل کا انجیکشن گوشت کے اندر لگائیں گے کوئی بھی پروسٹرگلینڈن جو مارکیٹ میں ایویلیبل ہو پروسٹینول یا اس کا کوئی بھی انالاگ لائک مارکیٹ کے اندر سائیکلومیڈ کے نام سے بھی موجود ہے فرٹا جل کے نام سے بھی موجود ہے یہ دو ایمل ایچ جانور کو ہم لگائیں گے اس کے بعد ہم آٹھ دن کا وقفہ کریں گے جو ایکچولی ڈے سیون ہم کنسیڈر کریں گے کہ پہلا جو ہم انجیکشن لگائیں گے اس کو ڈے زیرو کنسیڈر کریں گے اور اگلا جو ہوگا اس کو ڈے سیون کنسیڈر کریں گے ڈیز سیون کے اوپر ہم نے جی این آر ایچ لگانا ہے اس کا کوئی بھی انالاگ جو مارکیٹ کے اندر موجود ہو سیرالین کونسیپٹال ڈیل میرالین کوئی بھی اگر برینڈ آپ کے پاس جو ایویلیبل ہو یا آپ جو جس کو افورڈ کر سکتے ہیں اس کو آسانی کے ساتھ آپ ازما سکتے ہیں میں ساتھویں دن آپ نے جی این آر ایچ کا کوئی بھی انالاغ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے چودھویں دن اگین آپ نے پروسٹر گلنڈن کا کوئی بھی انالاغ استعمال کرنا ہے وہ بھی دو ایمل کا استعمال کرنا ہے کوئی بھی انجیکشن جو ان کے اندر استعمال کرنا ہے وہ دو سے ڈھائی ایمل کا استعمال کرنا ہے اسی طرح فورٹین ڈیز جب ان کے گزر جائیں آپ نے دو سے تین دن ان کا انتظار کرنا ہے اس ترویں دن پہ آپ نے اگین جی این آر ایچ کا آپ نے انجیکشن ان کو لگا دینا ہے اسی دوران کوئی بھی پہلا انجیکشن لگانے کے بعد بھی جانور ہیٹ کے اندر آ سکتا ہے دوسرے کے بعد بھی اور فورٹین ڈیز والے کے بعد بھی اگر ان کسی بھی پروسس کے اندر جانور ہیٹ کے اندر نہیں آیا تو اس کے اندر جو ستروے دن ہے وہ اگین جی این آر ایچ کا انالاگ کوئی بھی لائک کنسپٹال سرالین جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ کی سکرین پہ بھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ والا لگائیں گے اب جب یہ تیسرا انجیکشن ستروے دن والا لگا دیا اس کے اٹھارہ سے بیس گھنٹے کے بعد جانور کو آپ آرٹیفیشل انسیمنیشن بھی کر سکتے ہیں اور ان کے اندر کسی بھی قسم کا ڈیپوزیشن جو ہے سیمن کی وہ کر سکتے ہیں مراد آپ کا اٹھارہ سے بیس گھنٹے جب گزر جائیں تو کسی میل گوڑ سے یا کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے سیمن رکھوانے کے بارے میں ہے جی بلکل ایسا ہی ہے یا تو آرٹیفیشل انسیمنیشن کرا لیں یا کسی ٹرین بک سے اسے کراس کرا لیں دوز انجیکشنز کی دینے لگے ہیں آپ فوکس کریں بھائی یہ اس جانور کو بھی اس جانور کو ہم کلو پروسٹینول کی پہلی دوز لگا رہے ہیں پس بھائی دو ایمل کی دوز لگانی ہے اس جانور کو بھی لگا رہے ہیں چلیں چھوڑ دیں بھائی چلیں چھوڑ دیں بھائی